اسلام علیکم مائی کی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی نیو ولوگ میں اپنا ولوگ جو ہے وہ آج جہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ کوئی جو ہے وہ دو بچ کے پندرہ منٹ کا ٹائم ہے اور بس ہم ابھی ابھی اٹھے ہیں اور کیونکہ جو ہے وہ میرے سسر کی کول آئی تھی میرے پاس تو ہم اٹھے تھے اور خیر وہ جو ہے یعنی میں کئی پہ جا رہے تھے باہر نکل کے اور آج جو ہے وہ دیکھیں میرے سے پہلے ہی وہ آریہ اوپر بھاگ جاتی ہے فوراں جو ہے بس آریہ کو ہوتا ہے کہ ہم شاید اوپر ہی جا رہے ہیں بس اوپر بھاگیں ہم جو ہے نا خیر اوپر ہی جا رہے ہیں جو ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ میں آج جو ہے وہ ہم اپنی نن کی جو ہے وہ ادھے لے کر جائیں گے ان کے گھر پہ تو کہنا میں بس ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر جا کے ہم بچوں کو کھانا مانا کچھ جو ہے بچوں کو جو ہے وہ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے اریہ وہی پہ کھڑی بھی ہے کیونکہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ممہ آئیں گی اوپر آئیں گی ممہ جو ہے تو اسی لیے وہاں پہ کھڑی بیٹھی یہ بیٹھ گئی اب تو میں بس اوپر جاتی ہوں بچوں کو جلدی کھلاتی پلاتی ہوں لائٹ گئی بھی ہے جب تک لائٹ گئی بھی ہے تب تک اوپر بچوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جب لائٹ آ جائے گی تو ہم نیچے آئیں گے اور نیچے آئیں گے ہم جلدی کپڑے نکالیں گے تیاری کرنی ہے ہم نے کیونکہ ہم نے افتاری جو ہے وہ اپنی نن کے گھر پہ جا کے کرنی ہے تو بس ہم آج ان کی بیٹھی لے کے جا رہے ہیں تو جو ہے ابھی فیلحال گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میں ہوں اور میری دونوں بچیاں ہیں تو بس ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر جا کے جو ہے وہ ہم فٹا فٹ جو ہے وہ ان دونوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر ہم آپ سے ملتے ہیں میں جو ہے وہ بچوں کے لئے انڈر فرائے کر رہی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک کھانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پراتھا بناوا ہے بریڈ بھی ہے تو جس کے ساتھ بھی یہ لوگ کھانا چاہیں کھا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لائٹ گئی بھی ہے اور علیہ کا جو ہے نا وہ پورا حشر خراب ہو رہا ہے بغیر لائٹ کے جو ہے علیہ باہر کتنی کاؤ تھی کتنی تھی کتنی تھی باہر تھی ان تھی کاؤ علیہ ہمیں بتا رہیں کہ باہر جو ہے وہ تھی کاؤ ہے کیونکہ وہ بھی گرمی کی بیسے باہر جو ہے وہ کھڑکی میں لٹکی میں تھی تو وہ باہر بتا رہا کہ باہر تھی تھی علیہ کا حشر دیکھیں یہ دیکھیں ہرarma نے بنایا ہے یہ 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 بچہ کنڈا بچہ یہ جو ہے وہ میں بچوں کو نیچے لے کے جا رہی ہوں بس اب ہم جو ہے وہ ریڈی ہونے کے میں جا رہے ہیں اور ریڈی ہوتے ہیں اور دین آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نکلتے ہوئے اگر تھوڑی سی ویڈیو میں بنا سکی اپنے آؤٹفیٹ کی اور بچوں کے تو میں انشاءاللہ بنا کے آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی بس میں روم میں جا رہی ہوں ریڈی ہوتی ہوں اور ہم نکلیں گے یہ جو ہے وہ ہم لوگ ریڈی ہو چکے تھے یہ میرا اس دن والا ہی آؤٹفیٹ ہے یہ میری مدر نے مجھے دیا تھا ایڈی پہ دیا تھا یہ ڈریز جو ہے اور یہ جو میں نے جوتی پہنی بھی ہے تو یہ بھی میری مدر نے مجھے دی تھی اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آرہی ہو یا نہیں آرہی ہو یہ بہت اچھی اور بہت سوفٹ ہے یہ ایرو سوفٹ کی ہے یہ میں بھی شاید لیکن یہ بہت اچھی اور بہت اچھی جوتی ہے اس لیپرز ہے بہت مزے کی ہے اور اس کے علاوہ یہ میرا آؤٹفیٹ تو یہی والا ہے باقی میرا میک اپ میں نے بہت لائٹ سا میک اپ کیا ہے کیونکہ اب یہ پانچ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم میں ہم نکل کے جا رہے ہیں تو کوئی میں نے ایسا خاص میک اپ نہیں کیا دے کے حساب سے ہی کیا ہے بلکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں اپنی بچیوں کو بھی دکھاتی ہوں میری بچیوں بھی ریڈی ہو چکی ہیں یہ ایرا نے آج جو ہے وہ فراغ پہنی ہے ان کی نانی نے ان کو فراغ گفت کری تھی اور باقی اریہ کو بلائیے اور آپ لوگوں یہ میرے ہی ہیں میں وہ گلاوز جو ہے وہ اپنے ساتھ میں لازمی لے کے چلتی ہوں کیونکہ میں بہت جلدی جو ہے نا وہ لپسٹک لپسٹک میری بہت جلدی ہٹ جاتی ہے اور باقی جو ہے وہ میں اریہ کا بھی دکھاتی ہوں اریہ بہت اچھا جو ہے وہ آوٹفٹ پہنی بھی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت اچھی بو والی جو ہے وہ پہنی بھی ہے یہ دیکھیں اریہ دیکھائیے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے ان کی بو والی جو ہے اور پینٹ اور شرٹ بھی بہت اچھی ہے تو بس ہمیں جو ہے وہ باہر سارے بلا رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ہمارا تو ہم نکلتے ہیں اور پھر ہم آپ سے ملتے ہیں نند کے گھر پہ ہم رستے میں تھے ہم نکل چکے تھے اور میں نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنا بنا کے جو ہے وہ آپ لوگ کو بھی دکھاتی جاؤں میں ساتھ ساتھ یہ ہم اپنی نند کے گھر کے سامنے جو ہے وہ پہنچ چکے تھے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں پس ہم گاری جو ہے وہ پاکی میں لگا رہے تھے اب ہم اتر گئے تھے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ان کے گھر کا باہر کا بیو دکھاؤں ماشاءاللہ بہت اچھا بیو ہے انہوں نے پودے پودے لگائے میں ہیں بہت اچھا سجائے آیا ہے اس کو گھر کو جو ہے پوپو کے گھر یہ ڈیوٹی جو ہے وہ میری نند میری لگا دی تھی کہ رول سموسے بغیرہ پکوڑے سب تم نے بنانے کیوں کہ تم بہت اچھے کرسپی بناتی ہو اور ویسے بھی ان کی اور میری بہت انڈرسٹینڈنگ ہے تو اسی میں میں یہاں جو ہے وہ بچیوں کے روم میں آکے لیڈ گئی ہوں اور اور علیہ نے دیکھیں ان کی جو ہے وہ بچیوں کے مطلب نن کی بیٹیوں کے روم میں سے جو ہے وہ یہ پائل نکالی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے پیروں میں پہنائیں یہ دیکھیں اس کو بھی جو ہے وہ میری طرح سے ہی شوق ہے یہ پائل وغیرہ پازے پہننے کا جو ہے تو یہ پہن کے جو ہے وہ لیڈ گئی آرام سے مزے سے جو ہے لیڈنے کے لیے تو میں آئی تھی لیکن یہ لیڈ گئی ہے مزے سے جو ہے باقی آئیرہ جو ہے وہ اپنی کزنوں کے ساتھ جو ہے وہ گئی می ہیں پار گئی می ہیں میں آکے آرام سے لیڈ گئی ہوں یہاں پہ جو ہے سکون سے جو ہے میں کہا تھوڑی سی دیر لیڈ جائیں پھر جو ہے وہ ہم کھانا کھائیں گے اور نکلیں گے اور زشان جو ہے وہ ڈائریک گھری پہنچیں گے کیونکہ ان کو تھوڑا مارٹ پہ زرہ کام ہے تو وہ ڈائریک گھری آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ہم گھر پہنچتے ہیں دین ہم آپ سے ملتے ہیں کیا بنا رہے ہیں آپ پہ کچھ بول دیں کیا بنا رہے ہیں ہم کون سے ہلوے کا جب یہ ریڈی ہوگا بن کے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے ریڈی ہوتا ہے بہت اچھا بناتے ہیں میرے نندوئی جو ہے ہم جو ہے وہ نند کے ہر سے نکل چکے تھے اور یہاں پہ پیٹرال بھروانے کے لئے کیونکہ پ تو پیٹرال کم تھا اور پھر آگے لوگ لمبا روٹ تھا اور آگے کے سائے پہ کوئی پیٹرال پام بھی نہیں تھا تو ہم پیٹرال بھرroe送 تھے اس کے بعد ہم نکل چکے تھے پیٹرال بھروا کے اور ہمilarوں کے بیچ میں پھنچ گئے تھے آپ لوگ بہر سےкивیں بھی نکلیں گھر سے اپنے ورنا۔ اور ٹرولر کے بیچ میں کبھی بھی آپ لوگے خود بھی یاد رکھیں کہ ٹرولر کے بیچ میں کبھی بھی گاڑی نہیں بیچ میں ڈالا کریں کیونکہ بہت فسنے والی بات ہو جاتی ہے ہم فس گئے تھے بلکل جو ہے نا ہم جو ہے وہ گھر آ چکے تھے اور جو ہے وہ بس گھر آ کے جو ہے وہ چینج بینج کیا ہے بچوں کو چینج کر آیا ہے زشانوں میں نے کھانا کھایا ایک ساتھ جو ہے اور بس یہ کوئی جو ہے وہ ٹائم ہے ایک سوہ ایک بجے کا تو بس وہاں سے کرنگی سے لازمی سی بات ہے ڈیفینس آتے تھے ویسے اتنا تو ٹائم نہیں لگتا لیکن جو ہے وہ ٹرک وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتا اس ٹائم پر تو میں کہتا ہوں کہ نکلنا ہی نہیں چاہیے بےوکوفی یہ قسم سے واقعی نکل کے ہم بھی پشتائے بہت اتا جو ہے نا تو بس پھر میں اپنا ولوگ جو ہے وہ یہی پینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو جو ہے وہ نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ملوں گی نئی چیزوں کے ساتھ ملوں گی اور آپ لوگ کو میرا یہ ولوگ پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سپرائب کریے گا کمنٹس کریے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں نئے ولوگ کے ساتھ آپ کو ملوں گی اللہ حافظ